نمشکار گوراکپور نیوز میں آپ کا سواغت ہے دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد گیڑا کے اسطحپنا دیوز پر سمارو و تین دیوزی پردرشنی کا ادھگھاتن بریسپتیوار کو دو پہر میں مکہ منتری یوگی آدیت نات نے کیا انہوں نے نیجی چھت کی آٹھ سو کروڑ روپے کی نویش پر یوجناو کا لوکارپڑ اور پانسو کروڑ روپے کے نویش کے لیے آونٹیت نئے بھوکھنڈوں کا آونٹن پتر سوپا ایک سو پچاس کروڑ روپے کے وکاسکاریوں کا بھی لوکارپڑ شلان نیاز کیا اس دوران انہوں نے کہا کہ گیڑا سے دھریہ پار تک عوض دوگی گلیارہ بنایا جا رہا ہے پہلے یوپی نویشک آنے سے گھبراتے تھے اب وہ بے خوف آتے ہیں گورکپور کے گیڑا میں ادھیوگ لگانے سے لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے گیڑا کے اسطحپنا چوتیس ورش پہلے تیس نومبر سن انیس سو نواسی کو ہوئی تھی ورطمان میں تیس سیکٹر میں وکسید گیڑا چھت چھے سو سے ادھک چھوٹی وڑی اور دوگی کی کائیاں چل رہی ہیں فروری میں ہوئے گلوبل انویسٹر سمیٹ میں گورکپور کو پونے دو لاکھ کروڑ روپے کے نیویش پرستاؤں ملے موکہ منتری نے کہا کہ اب تک پان سو پچاس کروڑ روپے کے نیویش والے انکر ادیوک کو سریعہ پلانٹ کا ادھکاٹن 118 کروڑ روپے کے نیویش والی گیاں ڈیری کی یونٹ تتوہ پلاسٹک کی 110 کروڑ روپے کی نیویش والی پائی فیکٹری کا ادھکاٹن ہو چکا ہے اس کے علاوہ 1100 کروڑ روپے سے بند رہے پیپسی کو کمپنی اور 1200 کروڑ روپے والی گیاں ڈسٹلری کی اتھنال وڈسٹلری پلانٹ کا بھی شلانیاز مکوانتری کر چکے ہیں اس احسر پر صدر سانسد روی کشن شکلا مہاپور ڈاکٹر مانگلے شیرواستو سانجنہا سہجانوہ ویدھائیک پردیف شکلا وگرامیر ویدھائیک ویپین سنگ سہیت آنے پتہ دیکاری گھر موجود رہے ہمارے منج پہ وائٹل بادن ہمانی کے پوچھے مہرازی ایسن شمبھو بادن گرو گورکشنات کے سیوک اور اتر پردیش کے ایک ایک جنتا ہے ایک ایک پریواہ ایک ایک مائی بچہ خاتر نرانتر چنتن کرے والے ہمارے پوچھے مہرازی ایسن مہرازی ہے ایسن اتر پدیشی مکھ مانتری کے چڑھڑوں میں ہم وندن اگنندن کا رتھائی گھیڑا کی پاون دھرتی پر جہاں آج کروڑوں کروڑوں کا نبیش ہو رہا ہے زور دار تالی کے ساتھ ہمارے پوچھے مہرازی کے سواگت ہو کے کے چاہی بھائیہ ہو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو نرانتر سوچتے رہتے ہیں ایسے یکشوشی پردھان مانتری موڈی جی وہ ایسے ہی ہمارے پوچھے مہرازی کیسے بھلا ہو جن مانس کا ادیوک کا ادیوک پتی کا روزگار ملی مزدوری لوگن کے مزدور ملی کام ملی بال بچہ کا پریوار چلی گیڑا کبھی سوچی یہاں پر پچھلی سرکار میں اکھلیش یادو جی یہاں پر کبرستان بنانے جا رہا تھے آج کیا بن گیا گیڑا دھنیواب مہرازی کی کبرستان بننے سے بچائے آپ سہتیہاسی گھرتی کو لوگ کبرستان بنانے جا رہا تھا دوہزار سترہ کے پہلے جتنے بھی بزنسمن لوگ یہاں آئے ہیں آپ لوگ کو بھی شاید جانکاری نہیں ہوگی لیکن یہی ستھ ہے یہی پلانیوں تھی پچھلی سرکار کی راکے سچان جی ماننی منتری سکشم لگو امدھیا مدیوگ اتر پردیش آسن شری جسون سینی جی ماننی راجی منتری اوڈیوڈیوڈک یکاس اتر پردیش آسن ڈاکٹر مانگلے شریفاستو جی ماننی مہا پاور نگر نگم گورکپور شری پردیب شکلا جی جو یہاں کے ایک لوگ پری ویدھائیت بن چکے ہیں اور بہت مہنت نرنتر کر رہا ہے جیلز ڈی شرٹ ووٹر آکوی فینہ پیپسی کو میں نام گناتے گناتے گیاں دو ٹیری تو پچھلے میں نے شروع کیا انکر کاموں چالو ہو گئی اور ان کو دھنیوات کی بہت لوگوں کو روزگار بھی دے رہا ہے جو ہم کی خبر ملے تو ایسی سنگ گنات گیڑا انڈسٹری میں آج کے اس چوٹیسوے ستھاپنا دیوست پر جہاں بھارتی جنتہ پارٹی موڈی یوگی جی کی سوچ ڈبل انجن سرکار کی کی کیسے میرا پردیش کیسے پروانچل آگے آئے کیسے انڈسٹریل ایڈیا آگے آئے کیسے ادیوپتی کو ایک سرکشہ ملے ویوستہ ملے ادیوپتی سبسیڈی ریگیٹنگ لینڈ پر سبسیڈی مل رہی ہے پرا مہارات جی نے سویم سب بینک والوں سے میٹنگ کی اور ان کو کہا کی امیجیٹلی لون کی کوئی فیسیلیٹی ہے گیڑا انڈسٹریل ایڈیا میں تو ساری بینکنگ اور کافی بینکس یہاں پر گئے ہیں they are ready with a low interest rate سوڈکشہ ویوستہ انڈسٹریل ہاپ کنیکٹیویٹی آف ایئرکرافت کنیکٹیویٹی آف ریلوے سٹیشن کنیکٹیویٹی آف روارز تب جا کے انڈسٹریل ہاپ یہ بن رہا ہے نویڈا کے ترج پر آج کسی کو شک نہیں ہو رہا ہے کہ دوسرا نویڈا جہاں میں جا رہا ہوں اری گیڈا انڈسٹریل ہی رہا ہے ممبئی کے میرے امیت رہا ہے یا دیلی کے میرے امیت رہا ہے یا انڈسٹریل ہی اری گیڈا میں we want to put a faculty we want to invest money we want to because مہارات جی is giving all security government is taking care of us government is giving good money also government is taking entire protection کہ یوں کو ہے come to گیڈا come to گورکپور make this eastern youp a big hub for industrial area تو یہ جب ہونا تو بھائیہ ہو بڑا اچھا لگے لہا ہے یہ جب کب ہونا بھی آؤ جب دو کو نشوارسان دے گو موڈی جی اور اگو پو جی یوگی مہاراج تب آپ کو یہ سپنا دیکھتا ہے پورا ہوتا ہوا آج گھر کر رہا ہے سہی جنوہ اپنے آپ پر کہ اس کے پاس سڑک ہے بجلی ہے پانی ہے یوستہ ہے ہر گھر نل سے جل ہے ہر طریقے کی سرکشہ ہے اور اتنا بڑا hub ہے آئی ایٹینز کا hub ہے آج بہت سارے آئی ایٹینز کے بچے دیور شوئی کہ کیسے بلائنڈ بین چلے گے سٹک کے ساتھ تو سینزر کے ساتھ یہاں کے بچے بنا رہے ہیں آج سہی جنوہ کے بچے ٹاپرز ہیں نیوز پیپر اخبار میں آ رہے ہیں اولمپکس میں جا رہے ہیں پولیس میں بھڑتی ہو رہے ہیں آرمی میں جا رہے ہیں فوج میں جا رہے ہیں ایک آئی یہی سہی جنوہ میں پجے مہاراجی نے ایک اعتحاسی کام کیا اٹل ودیال ہے یہاں پر کھلا اٹل آواز ودیال ہے جو اٹھرا پوریوکتر پردیش میں بہت کم لوگوں کو جانکاری ہیں کیونکہ مہاراجی بہت کم بولتے ہیں ساری چیزوں کو لیکن چونکہ میں جن پرتی نیدی ہوں میں اپنے پجے مہاراجی کے مکھی منتری کے ہر چیزوں کو باریکی سے دیکھتا ہوں کیونکہ مجھے منت ساجہ کرنا ہوتا ہے مجھے میڈیا کے سامنے آنا پڑتا ہے مجھے پارلیمنٹ میں بولنا ہوگا چار تاریخ سے تو یہی سب باتیں میں رکھتا ہوں وہاں جا کے جو میں یہاں پر پڑھائی کرتا ہوں جو میں دیکھتا ہوں مہاراجی کے سانت میں میں سیکھتا ہوں تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہے میں کہہ رہا ہوں یہ آنے والا پھوشش اتر پردیش کا ایسٹن یوپی کا سہجنوہ کا گورکپور کا گورکپور کے جتنے بھی پریوار جن ہیں جو کام کر رہے ہیں جو روزگار کے لیے آپ لوگوں کو اور میڈیا بندھو کو اکمہ نیوز دینا چاہتا ہوں لوگوں نے مائگیریشن بند کر دیا اتر پردیش چھوڑ کے کوئی بھی بچہ آپ کسی دوسرے پردیش میں نہیں جانا چاہتا بیکن اس کو روزگار مل رہا ہے وہ چھوٹا مزدور ہو وہ وشکورما کے تحت آیا ہو وہ جہاں بھی ہو اور وہ کوئی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس کو سارا روزگار اس کو ہر چیز پوچھو مہاراجی کی سرکار یہاں پر ڈبل انجن سرکار اپ لفظ کر آ رہی یہ بڑی چند سوچنے جیسی بات ہے اور اپنوں کو سوچنا بھی چاہیے یہ کدھی نہیں ہوا 2017 کے پہلے میں نے کہا تھا یہی زمین پر قبرستان بنانے کا پلان تھا آج یہی زمین پر کیگا جیسے ہزاروں کروڑ کی انڈسٹل ایریا لگ گیا آج آج سو کروڑ روپے کا نیویش اور انویسٹرز آ رہا ہیں اور آج کچھ لوگوں کو زمین ملے گی بھوکنڈ ملے گا اب وہ لوگ اب آلک بزنس لگائیں گے اور لوگ یہاں پلوٹنگ کر رہے ہیں اور لوگ بھی مہارات جیسے کنیکشن میں ہیں اور لوگ بھی یہاں کی گیڑا انڈسٹری ہمارے پرشاسن کو اپنے فارمز بھریں یہ وہ اور بگیس کمپنی بھارت کی ساری بڑی کمپنی گیڑا میں آج اپنے انڈسٹری کو سیٹ اک کر رہی ہے یہ گرد کی بات ہے ہم گورا پروازیوں کے لیے اس پروانچل کے لیے اور پوچھ مہارات جی کی سوچ میں آج سوچ ہمیشہ سمبلت ہوتے ہیں آپ لوگ جو شیئر اپ کرتے ہیں آپ لوگ جو پوزیٹیو انرجی رکھتے ہیں اس سرکار کے پرتی موڈی جی کے پرتی اپنے نئے بھارت کے پرتی اس نئے اتر پردیش کے پرتی اس کو سجد اس کو جیوک رکھئے گا بائیس جنوری کو رام راج کا جو سپنا موڈی جی دیکھے تھے پوچھ مہارات جی اس کا کارٹ کھلنے والا پراتھ مکتہ پر مزدورہ کسان با کھیتہ کھلیان با اُدیو با خادان با تو خادیان با مزدورن کے کال کے گال سے نکال دے والے کے نام موڈی ہا اور دنگا اور گنڈائی کرے والا کے جمین میں مٹا دوے والا ماتی میں مٹا دوے والا قریبان کے بھوجن دوے والے کے نام بلجی یوگی مہارات بھائیہ ہو دھنیوار اسی طرح آپ لوگ سچیت رہیں سجگ رہیں رام راج کو نرنتر جبتے رہیں اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا نہیں تو آنے والی پیل ہی آپ کو کبھی ماف نہیں کرے گی کہ بہت بڑیاں موقع رہے اور ہم نہ ہی جاگے بھارت ماتا کی سجگ ایسے بولو تو ہو گئے انکام بھارت ماتا کی سجگ لگے بھارت بھارت جو ایسے بھارت ایسے بھارت ایسے بھارت دنیا جس جس طریقے ایسے بھارت 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 ایسے بھارت تک لگ بھگ مجبوطی کے ساتھ جو آیوجن انتر راشتی میلا کا ہوا ہے بھارت یہ پرطی ایسے بھارت اتر پردیش تک لگ آئے جن کرے گا سمپدام سے سوشوبیت پوروی اتر پردیش کا کیندر گورہ پور بن کر اوپرا ہے او دیوکیت وکانس کہاں ایک سمیہ تھا جب اسی سمبھا او والے اس کشیتر میں ویا پاری نویشک اور آمجن اس کے پرنام نظر آ رہے ہیں بیجلی سے لیٹر کنیکٹیوٹی تک ہر چھیتر نے سُدھار آیا نئی یوڈیوگیت نیتی نیوش انکول ماہول اور اوستھاپنا سویدھاو نے اوستر پردیش کو بنایا ہے دیش ویدیش کے نیوشکوں کی پہلی پسند نئے اوستر پردیش کے اوڈیوگکک وکاس کو نئی دشا دے رہا ہے نیا گورکپور وگت ساڑھے چھے برشوں میں گورکپور اوڈیوگکک وکاس پرادی کرنک شیتر میں گیلنٹ سامو ورون بیوریجز انکوروٹیوگ انڈیا آٹو ویوز نائن ہائیجین جیان ملک کپلہ پشوہہار سپلز لیمنٹس تتوان پلاسٹیکز ایس ڈی انٹرنیشنل اور کیان انڈسٹریز جیسی دیش کی کئی پرتشتھت کمپنیوں نے کیا ہے بارہ ہزار کروڑ روپے کا پونجی نیوش اس نیوش سے ملا ہے پیتیس ہزار یوان کو روزگار پلاسٹیک پارک سلیٹڈ فیکٹری تتھا اوڈی اوپی یوجنا کے تہت گارمنٹ پارک سے نیا گورکپور بن رہا ہے مینفیکچرنگ ہب دھوڑیا پار شیطر میں اوڈیوگیٹ ڈاؤنشپ کا بکاس گورکپور لنک ایکسپریس وے کے کناڑے اوڈیوگیٹ گلی آئے کی ستھاپنا گورکپور کے سسٹینبل ڈیولپمنٹ کو دے گا نئی پہچان گورکپور اوڈیوگیٹ وکاس کا ایک نیا چھتر گیڑا سے لے کر کے بھوڑیا پار تک ہم سب کو دکھائی دے گا جہاں پہ لاکھوں اوڈیوگیٹ وکاس کی اسی شنکھلا میں ماننیوں مکھے منتری جی کے کرکملوں سے آج گورکپور اوڈیوگیٹ وکاس پرادی کرن کے چونکیس وے ستھاپنا دیوز پر گیڑا کھتر میں ایک سو پچاس کروڑ روپے کی وکاس پریوجناوں کا لوکارپن ایوام شلانیاز آٹھ سو کروڑ کے پونجی نیویش کی پریوجناوں کے لوکارپن ایوام شلانیاز سے بیس ہزار یوان کو ملے گا روزگا پانچ سو کروڑ روپے کی نیویش پریوجناوں کے نیویشکوں کو اوڈیوگیٹ بھوکھنڈ کا آونٹن پتر وطران دو سو ایکڑ میں کالے سر پریوجنا کے پراثم چرن کا شبارم سکلڈ ڈیویلپمنٹ ہے تو ایوام پلاسٹک پارک میں کچھے مال کیا پورتی ہے تو گیل انڈیا لیمیٹیڈ کے ساتھ ایم او یو اور آن لائن سیوہ پوٹل ایوام گوڑپو ٹریڈ شو کا شبارم کیا جا رہا ہے نشت طور پر یہاں ویکانس کاریت یہ شسری پردھان منتری شری مریندر موڈی جی کے ویجن کے انوروپ ماننیا مکھ منتری جی کے کشل نیترط میں اتر پردیش کو وام ٹریلین ڈالر ایکانومی بنانے میں مہتوپون گھومکا نبھائیں گے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھورکپور عودیوگی کی وکاس پرادھی کرن گیڈا کے چوتیسویں استھاپنا دیوس کے اوسر پر آج جی تاج کے اس کارکرم میں پردیش کے سوک سم لگو مدیم مدیم بھاگ کے ممتری سی راکی سچان جی لوگ پریہ سانسط سی ربی کسن شکلا جی مہا پور ڈاکٹر منگلے سری واسطو جی مانے ویدھائک گاڑ سی دیپین سنگ جی سی پردیب سکلا جی اپستیت بندگاڑ مہا نبھاؤ اور گورکپور کے سبھی بھائیو بہنو گیڈا کے چوتیسویں ستھاپنا دیوس کے اوسر پر گیڈا سے جڑے ہوئے سبھی یہاں کے عدکاریوں کو کارمکوں کو ادھیمیوں کو اور یہاں پہ روزگار کے ساتھ جڑے ہوئے یہاں کے سبھی کاریگروں ہست سلپیوں اور یہاں کے انہیں سبھی کامگاروں کو میں ہردے سے بدھائی دیتا ہوں چوتیسو ورسک ایک یاترہ ساندار یاترہ ہوتی ہے ایک ایسی یاترہ ہوتی ہے جب بیکتی اپنے بچپن سے اُبھر کر کے جیون کے اس موڑ پر آتا ہے جب وہ سماج کو کچھ دینی کی استطی میں ہوتا ہے جیسے منوسیے کے جیون کے چار چرن ہوتے ہیں پہلا چرن جب وہ ماں باپ پر آسریت رہتا ہے لیکن اس دوران اس کا پرسکشن بھی ہوتا ہے اگلے چرن کے لئے دوسرے پر جب وہ اپنے سویم کے پرسارت سے اپنے پریوار کی دیکھ بھال کر کے انہیں آتما نربھر تاکہ مقش اور اگرسر کرنے کا پریاس کرتا ہے تیسرے چرن میں وہ سماج کے لئے پون سوٹ بھاو کے ساتھ اسے کارے کرنا چاہیے اور چطوط چرن میں پوری طریقے سے وہ سماج پر نربھر ہو کر کے پھر اپنے گتی کو آگے بڑھاتا ہے اور کے ساتھ بھی جڑتا ہے گیڑا آج کچھ دینے کی ستتی میں ہے اور بھائیو بینو دینے کے اسی کرم کے تحت ہم چوتیس میں ستاپنا دیوست کے سکر شام موسم کے مزاج میں تیزی سے بدلاؤ ہو رہا ہے صبح ہلکا کوہرہ اور دن ڈھلتے ہی ہوا میں تھندک کے ساتھ ہی سوجن سمیت دوسروں کو بھی جاگ رو کیا جانا ضروری ہو گیا ہے جن پت کے سامودائک سواسکیند اور پر ایسے ہی مریضوں کی بھر مار ہے اس سامن میں سی مو ڈاکٹر آسو توش کمار دوبے کا کہنا ہے کہ موسم کا مزاج تیزی سے بدلتا ہے جس میں تھوڑی سی چوک بھی بیماری ہونے کا کارل بن جاتی ہے صبح کو ہلکا کورا ہونے کے ساتھ ہی سورج ڈھلتے ہی ہوا میں تھندک بڑھ جاتی ہے دن بھر چمکدار دھوپ نکلنے سے تاپمان میں بڑھو تری ہونے سے گرمی کے آگمن کا احساس ہونے لگا ہے انہوں نے بتایا کہ دن میں تاپمان آدھک ہونے کے کارل لوگ گرم کپڑے پہنے بینا گھروں سے نکل جاتے ہیں جنہیں سورج ڈھلنے کے بعد ہوا میں بڑھنے والے تھن بیمار کر سکتی ہے اس لئے بھلے ہی دن میں آدھک گرم کپڑے نہ پہنے مگر دن ڈھلنے کے بعد پوری احتیاط برتنا بہت ضروری ہے بدلتے موسم میں تھوڑی سی لا پرواہی بھی بیماری کا قرار بن جاتی ہے اس لئے موسم کا مزاج پوری طرح سے اسطری ہونے تک گرم کپڑوں کو کسی بھی صورت میں بدلتے موسم ہاں ہمارے ریسپریبیل پارٹیس ہوتے ہیں وہ ہمارے ریسپریبیل جون میں آجاتے ہیں اس موسم میں گیا ہو جی سانس کے مریضوں کی سانس بہت کا بہت جاتی ہے اور اور ایسے موسم میں سب کو صلاح دی جاتی ہے کہ صبح سام باہر نکلے سے بچیں اگر آپ باہر نکلنا ہے تو گرم پکریں پہن کر کے چلیں چونکہ دھند ہوتی ہے دھند کی وجہ سے فضوشان کافی زیادہ ہوتا ہے اس لیے ماسک کا پریوک کرے اور اگر آپ سانس کے مرید ہیں تو اپنی دوائیں نیمی نکلے سے کھوٹے رہے ہیں پیائے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس موسم میں ڈیابیٹیز بڑھ جاتی ہے بلکشک کے مریض کا بلکشک انینتیز ہو جاتا ہے اس کا فرموک کارن یہ ہوتا ہے انیمک خان پان اور بیائیام کی کنی تھند کی وجہ سے لوگ بیائیام کرنا چھوڑ دیتے ہیں موسم میں ہری ساکھ سرگیاں بہت آئیت ہوتی ہیں اس کے کارن لوگ اس کا زیادہ پریوک کرتے ہیں اس کے کارن ان کو پیٹ کی بھی تطلیق ہوتی ہے اب جھنڈ شروع ہو گئی ہے تو لوگ آگ جلا لیتے ہیں آگ جلا تک کے آگ تاپتے ہیں جس کی وجہ سے بھی پروزیسوں کاپی پھر جاتا ہے اور جو سانس کے مریض ہوتے ہیں ان کو بکتت ہوتی ہے اور جو ڈیابیٹیز کے مریض ہوتے ہیں ان کو پیریپرل نیوپیٹی ہوتی ہے وہ آپ تاپتے تاپتے ان کو پیر جل جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا ہے نیوپیٹی ہو اس لئے آپ کے چینل کے ماجہم سے سکسے میں ہم انہوں کروں گا کہ باہر نکلیں تو کپڑے پھرن کر کے لیے گایا اپنے کام دس بے سے لے کر کے سائنس چار بے تک سمپادی کریں صبح سام نکلنے سے پچھیں گھون میں جو براتا دھومانت ہو جاتے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں تو ماسک اور کپڑے پھرن کر کے لیے پریابت ماترہ میں پانی کی موسمی ساکھ سکھلیوں پھل کا سیمن کریں چکت سکھ کے دوارہ بتائی گئی اور سکھلیوں کا نیوپی روپ سے پریوپ کریں گورکپور میں سکری گنج تھانا چھیت کے نکوڑی نیوازی گینگیسٹر و گووت کا وانچیت اینامیاں ابھیوکت جمراتی پوتر بشیر کو سکری گنج پولیس نے مخبیر کی سوچنا پر اس کے سترال بھینسہ بازار کے پاس گھسریہ گاؤں سے گرفتار کر لیا ہے پولیس نے کورٹ میں پیش کیا جہاں اسے جیل بھیج دیا گیا ہے اس سامن میں اس پی ساؤت اور رکمار سنگھ نے بتایا جمراتی کو مخبیر کی سوچنا پر بھینسہ بازار کے پاس اس کے سسرال گھر سرگیہ سے گرفتار کیا ہے اس کے ویرود بیل گھاٹ و سکری گنج تھانے میں اپرادک موقع میں درج ہیں اس سامن میں گورکپور نیوز سماداتا سے بات کرتے ہوئے اس پی ساؤت اور رکمار سنگھ نے کہا تھانچیک سکری گنج کے رہنے والے ایک ساتھیر گو تسکر جو وراتی کو آج سکری گنج پولیس کو گرفتار کرنے میں سپلتا نہیں ہے یہ اویوکت گو تسکری میں بار بار سنگلیپت رہتا ہے اس کے ویرود نیوز سکری گنج میں اویوک پنجکر تھا جس میں یہ فرار چل رہا تھا پریش پولیس ادیچھے گورکپور دوارہ اس پر دس ازار روپے کا ایناملی گوششت کیا گیا تھا پروفاری نیوز شکری گنج کے نیتیب آج اسے جرپتار کرنے میں سپلتا نہیں ہے گنگیشتر ایٹ میں باد بیویچنا روپت پریشت کرتے ہوئے اپراد دوارہ جد سمپت کچھ اوڈا ایک گنگیشتر ایٹ میں کرک کرائے جائے گا اتر پردیش کے کھیل نیدیشک ڈاکٹر آرپی سنگھ پریشوارتہ کرتے ہوئے کہا کہ کھیلوی بھاگ اتر پردیش دوارہ برحملین مہانت عویدنات مہاراج پرثم اکل بھارتی آمنترہ پرائز منی پرشکا بڑی پرتیوگتہ کا آیوجان ایک دسمبر سے چار دسمبر کو کیا جائے گا جس کا شبارم اتر پردیش کے کھیل منطری کریں گے اور سماپن اتر پردیش کے مکہ منطری یوگی آزیت نات کریں گے انہوں نے کہا کہ اس پرتیوگتہ میں بارہ ٹیمیں بھاگ لے رہی ہیں ویجیتہ ٹیم کو دو لاکھ روپے اوپ ویجیتہ ٹیم کو ایک لاکھ روپے اور تیسرا آس تھان پراب کرنے والی دو ٹیم کو پچاس پچاس ہزار روپے کا نگت پرسکار دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی ٹرافی ایم ایم میڈل کھیلی بھاگ دوارہ پردان کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ دو ہزار بائس تیس میں ویجیتہ ٹیم آرمی ریڈ اوپ ویجیتہ آرمی ریڈ تتھا تیسرا آس تھان آئی ٹی بی پی ڈلی آرمی گرین کی ٹیم نے پراب کیا تھا پانچمہ اکیل بھارتی پرائز منی کبڑ دی پرتیوگتہ آئی جیت کی جا رہی ہے اس پرتیوگتہ میں انتراشتری کھلاڑی بھاگ لیں گے اس میں آنند تمیل تھلائیو دیویند گجرات ٹائٹن نتین پنوار جائپور پنگ پینگ پینثر راکیش گھوڑا بینگلورو بولز امن یوپی روپیش، ٹومر، تیلگو سہیت آن کھلاڑی بھاگ لیں گی انہوں نے کہا اس پرتیوگتہ میں کوئی بھی ٹیم بھاگ لے سکتی ہے اس میں کوئی بھی ریجسٹریشن فیس نہیں لیا جا رہا ہے اس سمند میں گوراکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش کے کھیلنے دیشک ڈاکٹر آر پی سنگھ نے کہا دیکھئے مجھے بتاتے ہوئے بہت حرص کا ویسے ہے کہ پنچم پرم پوج برمیلین مہانت عویب ناجی مہارات جی کے نام سے اتر پردیش سرکار دورہ پرتیورس 1 سے 4 دسمبر تک اخیل بھارتی پرائیج منی کبھرڈی پرتوکتہ کا ایجن کیا جاتا ہے اس پرتوکتہ میں بیش کی سرسرس بھارت ٹیموں کا چین کیا جاتا ہے ان ٹیموں کا جو میچ لیک کم ناکاوٹ آدھار پہ ہوتا ہے اور مجھے بہت بتاتے ہوئے حرص کا ویسے ہے کہ اس پرتوکتہ کا اوگھاتن کھیل منتری دی جوارہ ایک تاریخ کو دن میں 12.15 دسمبر کو کیا جائے گا اور اس کا سماپن جو ہے پردیش کے سرسوزی مکھ منتری ماننی یوگی آدیت ناجی کے دوارہ دو بجے کیا جائے گا جس میں کی مکھ منتری جی دوارہ بیجیتا و بیجیتا تیسری چوتھے پہ جو رہتے ہیں ان کو ٹرافی ٹرافی کے ساتھ بیجیتا ٹیم کو دو لاک روپ ہے اوپ بیجیتا ٹیم کو ایک لاک روپ ہے تیرتی اور چوتھے اسٹھان پہ رہنے والی دونوں ٹیموں کو پچاس پچاس سجار روپ ہے نگت پرسکار دیا جائے گا اور میں آپ کے مادہم سے سبھی گھورک پور واسیوں کو اگل بگل کے جہاں تک یہ بات پہنچ رہیے میں انروت کروں گا کہ یہاں پرویشنی سلک ہے یہاں پہ آئیے اس میں کئی راستری امتہ راستری اسٹر کے کبھڑڈی کے کھلاری پرتیبھاگ کر رہے ہیں آپ لوگ کبھڑڈی لیگ دیکھ رہے ہیں اس میں سے بھی کئی کھلاری اس میں پرتیبھاگ کر رہے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ پرتیوکتہ بہت اچھ اشتر کی ہوگی اور جو کبھڑڈی کھیل پریمی لوگ ہیں ان کو ایک اچھا مائز دیکھنے کو ملے گا اس میں جو ہے بارٹی میں بھاگ لے رہی ہیں جس میں کی پچھلی بیجیتہ آرمی ام بیجیتہ اترپدے سکادس اور ساتھ میں آئی ٹی بی پی اور کئی ہریانہ کی ٹیمیں ہیں الگ الگ راجیوں کی بارٹی میں پرتیبھاگ کر رہے ہیں گورپور وشیدیالے کی کلپتی پروفیسر پونم ٹرنڈر نے تین دیوسیے اینوال ایتھلیٹکس میٹ کا وشیدیالے کے گراؤنڈ پر شبارم کیا جس کے سماندھ میں کلپتی پروفیسر پونم ٹرنڈر نے بتایا کہ یہ وشیدیالے کا بڑا آئیوجن ہے سب سے پہلے ایتھلیٹکس ایسوسییشن کے پتہ دیکاری کو دھنیواد دیتی ہوں کہ اس میگا ایونٹ کو انہوں نے آئیوجیت کیا ہے اس میں جنپت کے کئی مہاویدیالے کے ویدیارتی بھاگ لے رہے ہیں ان سبھی ویدیارتیوں کو شب کامنا دیتی ہوں وہ سبھی اچھا کھیلے اور کھیل کو جیون کا بھاگ بنائیں اس سے شریر بھی سوست رہتا ہے انہوں نے کہا کہ کھیل میں ہارجیت مہاتپور نہیں ہے بلکہ بھاگ لینا بہت ضروری ہے وشیدیالے کی چھاترون کے لیے ایسے پرتیوکتہ آگے بھی آئیوجیت کرتا رہے گا آنے والے دنوں میں انٹر میٹ کا بھی آئیوجن کرنے والے ہیں ہمارا پریاس ہے کہ اس طرح کا آئیوجن آگے بھی ہوتا رہے اس سمدھ میں گھرکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے گھرکپور رشیدیالے کی کلپتی پروفیسر پونم ٹنڈن نے کہا پارٹ کرنے کے لیے ان سبھی کو شب کامنا ہے اور اچھا کھیلیں اور کھیل کو جیون کا نیمت نیمت روپ سے کھیلیں ایک ریگولر پارٹ بنائیں کھیل کوت کو یہی میں ان سے کہتی ہوں اب کھیل میں ہارجیت تو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے اور وشیدیالے اپنے چھاتروں کے لیے ایسی پرتیوکتہ آگے بھی آئیوجن کرے گا ابھی انٹر ہوسٹل میڈ بھی ہم لوگ پلان کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہماری ڈیلیگیسی بھی کچھ ایونٹ پلان کر رہی ہے رویس رینجرز کے بھی ایونٹ آگے ہوں گے یہ ہم لوگ چاہتے ہیں نیمت روپ سے ایسے آئیوجن ہوتے نہیں اور ہمارے کالیج جس میں ہماری ہینڈ ہولڈنگ کریں اور ساس میں ہمارے جوائن کریں اور ودیارتی بڑی سنکھیا میں بھاگ لیں جنپد میں ابھی دو دنوں تک ٹھنڈ کا موسم بنا رہے گا جس کے سمبند میں آپ داوش شک گوتم گپتہ نے بتایا کہ موسم میں بھاگ کیا نسار جو سوچنا پرابت ہوئی ہے پوروی اتر پردیش میں ابھی موسم کچھ اسی طرح کا بنا رہے گا اور بادل چھائے رہیں گے صبح شام کے سمیں کوہرہ چھائے رہے گا اگلے دو دنوں میں کوہرہ اور تیز گرنے لگے گا اس لیے ابھی دو دنوں تک موسم اسی طرح بنا رہے گا اور موسم سرد رہے گا انہوں نے ناغریکوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ سڑک پری وہاں چلاتے سمیں ہیلمٹ لگا کر ہی باہر نکلیں اور اپنے گاڑے کا ہیڈ لائٹ جلا کر ہی چلیں اور گرم کپڑے پہنیں اس سمبند میں گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے زیلا آب داوش شک گوتم گپتہ نے کہا دیکھیں انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ سے جو ابھی سوشنا پرابت ہوئی ہے ابھی کچھ شن پہلے ہی پرابت ہوئی ہے اس کا نصار اس طرف کا جو پوروی اترپردیش کا جو یہ بات ہے یہاں بادل کی آواج آہی لگی رہے گی موسم تھوڑا سا اسی طرح سے بدلی سی چھائی رہے گی تھوڑا کوئیسے کا بھی رہے گا ہو سکتا اگلے ایک دو دنوں میں تھوڑا فوق کی کنڈیشنز بھی بڑھیں کچھ جگہوں پر آوٹر چھتروں میں دنس فوق کی بھی سمبھاؤنا ہو سکتی ہے تو اس طریقے سے ابھی موسم جو ہے ابھی دو دنوں تک تو اسی طرقار بنے رہنے کی سمبھاؤنا ہے دنس فوق کی سمبھاؤنا وقت کی گئی ہے تو اس طریقے سے ابھی موسم تھوڑا سا شرد رہے گا اگلے دو تین دنوں تک سر کیا اپیل کرنا چاہیں گے دیکھیں میں سبھی لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ گاڑی کی جو ہیڈ لائٹ ہوتی ہے اس کو جب دنس فوق کی سیچوشن رہے تو سمیٹ گاڑی کی ہیڈ لائٹ کو آن کر کے چلائیں اور ہیلمٹس اگرہ کپریوں کا نیوارے روپ سے کریں اور گرم کپڑے پہنیں سردیوں میں خوشش روپ سے بچوں کا خوشش روپ سے خیال رکھیں